بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج بہت ہی زبردست چکن کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں آج میں چکن کو بنا رہی ہوں آلو اور میتھی کے ساتھ تو نو ڈاؤٹ میتھی کا جو ہے وہ بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اور بہت یونیک سا فلیور ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھے گا کہ یہ کتنی زبردست ریسپی بنی ہے آپ اس کو سہری میں یا افتاری میں جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں بیٹر ہے کہ اس کے ساتھ آپ دہی اور پدینی کی چٹنی جو ہے وہ ضرور سرف کیجئے گا تو چلی ویورز شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اور دیکھتے ہیں کہ اتنی لا جواب ریسپی میں نے کیسے تیار کی ہے تو ویورز تقریباً آدھا کلو جو ہے وہ چکن ہے میرے پاس لیک پیس کو دیکھیں میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا اب اس کو کرتے ہیں میرینیٹ جس کے لیے میں نے پونہ چمچ جو ہے وہ اس میں حالدی پورڈر آئٹ کر دیا اور تقریباً پونہ چمچ جو ہے وہ کشمیلی لال مچ پورڈر آئٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ گرم مسالہ ایک چمچ بھر کے آئٹ کر دوں گی اور خوشک دھنیا پورڈر جو ہے وہ بھی ایک چمچ بھر کے اس میں آئٹ کر دوں گی اور بھی اور تقریباً تین سے چار چمچ جو ہے وہ دہی اس میں آئٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ جو ہے وہ کر دیں گے اور اتنی دیر ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے کہ جتنی دیر میں ہم مسالہ وغیرہ تیار کر لیں گے تو ویرز اب اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھا سا جو ہے وہ مکس اپ کر لیں گے تو ویرز آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے بھی اچھ طرح سے مکس کر سکتے ہیں یا پھر آپ چمچ کی مدد سے کر لیجئے گا آپ چاہیں تو اس میں ادرک لحسن کو اسٹیج پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی اس میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ مجھے اسے بہت اچھا سا فرائی کرنا ہے تو ویرز اس کو دیکھیں بہت اچھا سا آپ نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے تو ویرز دیکھیں گے بہت اچھے سے مکس کر لینا اور اس کو اتنی دیر کے لیے میرینیٹ کر دینا ہے جتنی دیر میں ہماری جو ہے وہ اس کا مسالہ وغیرہ تیار ہو جائے گا تو اب ایک کڑا ہی لی اور اس میں ایک درمیانی سائز کی پیاز بری کٹ کر ڈال دی اور اس کے اندر دیکھیں تقریباً چار سے پانچ امر جو ہے وہ آئل ایڈ کر دیا اور اب اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ بالکل گولڈن براؤن فرائی کرنا ہے اگر آپ اس کو فرائی اچھے طرح سے نہیں کرو گے تو آپ کے سالن میں جو ہے وہ پیاز تیارتی بھی نظر آئے گی تو ویرز جتنی اچھی پیاز فرائی ہوگی اتنا ہی اچھا یہ جو ہے وہ مسالہ تیار ہوگا اور اتنی جلدی یہ میش ہوگی تو دیکھیں یہ کتنا زبردست جو ہے وہ پیاز فرائی ہو چکی ہے اور اب اس کے اندر جو ہے وہ ادرک لہسن باری کٹا ہوا جو ہے وہ ایڈ کر دیا اب اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے وہ میڈیم فلیم پر کک کریں گے تاکہ یہ بہت اچھا سا فرائی ہو جائے تو ویرز اس سے ہمیں بہت اچھا سا فرائی کر لینا ہے اب اس میں جو ہے وہ ہم ایک ادر ٹیمارٹر جو ہے وہ باری کٹا ہوا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھا طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ اچھا طرح سے میش ہو جائے اب اس میں جو ہے وہ تقریباً دیر چمچ نمک ایڈ کر دوں گی نمک سے کیا ہوگا کہ ٹیمارٹر بہت جلدی میش ہو جائیں گے اور سوفٹ ہو جائیں گے تو ویرز اس میں جو ہے وہ تقریباً دیر چمچ ہمیں نمک ایڈ کرنا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے لحاظ سے کر لیجئے گا اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر دیجئے گا تو تقریباً دیر چمچ اس میں نمک ڈال دیا اب اس میں تقریباً دو سے تین چمچ جب وہ پانی ایڈ کر دوں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ فرائی کر لیں گے ویرز آپ سے ریکسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے تقریباً دو چمچ جو ہے وہ اس میں سرخ میرچ ایڈ کر دی میرینیٹ کرتے ہوئے چکن میں میں نے جو ہے وہ کشمیری لال میرچ پاورڈر ایڈ کیا تھا جو اتنا تیکھا نہیں ہوتا اس لئے میں نے اس میں سرخ میرچ جو ہے وہ دو چمچ ایڈ کر دی کیونکہ اس کے اندر میں میرچی بھی ایڈ کروں گی اور آدھا کلو آلو بھی جائیں گے اور جو ہے اس میں چکن بھی ایڈ ہوگا تو تقریباً جو تھائی چمچ جو ہے وہ ہلڈی پاورڈر بھی اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو جو ہے وہ بہت اچھا سا ہمیں فرائی کر لینا ہے بلکل میڈیم فلیم پر اس کو کریں گے اور دیکھیں ٹماٹر جو ہے وہ سافٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں اب اس میں جو ہے وہ ہم میتھی ایڈ کر دیں گے تو میتھی جو ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے دھو لیا اور اس کی پتیاں جو ہیں وہ ایڈ کی اور جو زیادہ اس کی چہنیاں تھی سخت تو ان کو میں نے اس میں ایٹ نہیں کیا تو اس کو جو ہے وہ اچھے طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ یہ جو بہت سافٹ سی ہو جائے آپ چاہیں تو اس ٹیج پر یہ جو مکسر ہے مسالہ ہے اس سارے کو آپ جو ہے وہ مکسر جار میں ڈال کر اچھے طرح سے اس کا فائن پیسٹ تیار کر سکتے ہو لیکن اس سے جتنی اچھی لک نہیں آئے گی اس لیے جو ہے وہ میتھی ایسے ہی اچھی لگے گی اس لیے میں میتھی کو جو ہے وہ اس میں فرائی کر رہی ہوں اس کو اچھے طرح سے فرائی کرنے کے بعد اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی میتھی جو ہے یہ کھانے کے لحاظ سے بہت ہی سبردست افادیت کی مالک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو میتھی کے بارے میں پتا چلے کہ اس کے کتنی افادیت ہے تو یہ سونے کے بھاؤں میں بکے تو ویورس آپ لازمی سے اس کو جو ہے وہ اپنی ریسپیس میں یوز کیا کریں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ویورس اس کو اچھے طرح سے ہم نے کر لیا ہے مکس اور دیکھیں کہ تھوڑا اس کا آئل جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا اب اسٹیج پر جو ہے وہ اس میں چکن ایٹ کرنا ہے اور اس کو بھی بہت اچھا سا ہمیں فرائی کر لینا ہے جی ویورس دیکھیں آئل جو ہے وہ اس میں سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ بالکل پرفیکٹ ٹائم ہے کہ اس میں میں چکن ایٹ کر دوں تو یہ میرینیٹ کی ہوا چکن جو ہے اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو جو ہے وہ فل فلم پر تین سے چار منٹ جو ہے وہ اچھے طرح سے فرائی کریں گے تاکہ اس میں سے دہی وغیرہ کا جو پانی نکلا ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے اور اس کی بہت اچھے سے چکن کی بنائی ہو جائے بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے اور بہت یونیک سی ریسپی ہے بہت کام لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اس کو بناتے ہوں گے تو وغیرہ اس کو بہت اچھا سا فرائی کر لینا ہے تاکہ چکن کی جو سمیل ہے وہ بہت اچھے سے ختم ہو جائے دہی میں میرینیٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اس سے اس میں سے کسی قسم کی سمیل نہیں آئے گی تو وغیرہ اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا جس میں چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اس کو ابھی تک ہم نے فل فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے تو وغیرہ دیکھیں چکن جو ہے وہ تقریباً فرائی ہو چکا ہے اس میں سے آئل جو ہے وہ لگ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس ٹیج پر کیا کریں گے کہ ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بری کٹے تھے اور آلو کٹ کر جو ہے وہ میں نے پانی میں رکھ دیا تھے جب بھی آپ آلو کٹے تو اس کو پانی میں رکھ دیں تاکہ وہ کالی نہ ہو اور دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو راؤنڈ شیپ میں کٹا ہے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں اور اس میں تقریباً دو سے تین کپ جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیں گے اب اس میں تقریباً دو سے تین کپ جو ہے وہ پانی چلا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ اچھے طرح سے کور کر کے ہم کٹ کریں گے ویورز اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے جو ہے وہ چار سے پانچ منٹ کے لیے کٹ کریں گے فل فلیم پر اس کے بعد اس کی فلیم جو ہے اس کو لو کر دیں گے تو دیکھیں اس کو میں کر دیتی ہوں کور جی ویورز دیکھیں تقریباً پانچ منٹ کے بعد اس کو میں نے اوپن کیا ہے تو دیکھیں پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور آئل الگ ہونا شروع ہو گیا اگر آپ کو گریوی چاہیے تو آپ اسٹیج پر اس کو بند کر دیں میں اس کی فلیم کو بالکل جو ہے وہ لوگ کر دوں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ لوگ فلیم پر اس کو کک کروں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ فلیم کو آف کر دوں گی تو ویورس سبردست ہماری ریسپی تیار ہے اس میں جو ہے وہ چار سے پان سبز مرچ باری کٹیوی ایڈ کر دوں گی آپ اس کو نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ سرف کیجئے گا آپ اس کو افطاری یا سہری میں بنائیے گا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے بہت یونیک سا اس کا فلیور ہے تو ویورس اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے اوکی جی اللہ حافظ